بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودو سلام اس نبی مکرم پر جس کے ہونے سے یہ کائنات ہے صدرِ علی وقار نبی مکرم کی آفرینش اس دنیا عاب و گل کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے ایسا واقعہ جو گنجینہِ معانی فکرِ رسا کا عوجِ کمال اور افتابِ نور ایک ایسا نور کے جس کی تجلیات سے سارا جہاں روشن ہوا جنابِ ستر موضوعِ سخن وہ ہستی ہے جو چمنستانِ کائنات کا پھول نہیں بلکہ گلدستہِ کائنات ہیں اس میں جودو سخاوی ہے اور افوہ در گزر بھی یہاں صبر و تحمل کی اتر ریزیاں بھی ہیں اور شفط اور احمد کی گلکاریاں بھی زیوہ کار مصر مشہور ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بغاوت کے آواز پر سار کچل کے رکھ دیں گے تغیر و انقلاب کی اس دنیا میں جدید و قدیم تاریخ نے سب کچھ لکھا مگر کیا کوئی ایسا بھی گزرا ہے جسے خار دینے والوں کو گل دیئے ہوں جسے پتھر برسانے والوں کو موٹی پیش کیے ہوں جس میں گالیاں سن کر بوائیں دی ہوں تاریخ خاموش کیوں ہے گردشِ زمانہ لا جواب ہے خاموش ہے سفاہ سالاروں میں نہ یورپ کی انسانیت میں کوئی ایسا نہیں گزرا تو پھر سب زمینِ حجاز کی وہ تاریخ پڑھیں جس کی بنیاد چودہ سو سال پہلے رہتی گئی وہاں آپ کو ملے گا ایک ایسا وسیع ذرف انسان جس کے جسمیں ادھر پر پتھروں کی بارش ہوئی جس کے نالین شریفین لہو لہان ہوئے وہ اپنے لوگ جن کے سایہ کو گلشن ترستے تھے تائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے جنابِ ساتھ وائے حیرت وائے حیرت کے افلاق کی رفتیں جس کو سلام کریں اس پر حالتِ سجدہ میں اوجنیاں پھینکی گئیں پیکرِ یاسینوں تاہا اور مذر و شمس پر بہتان ترازیوں کی یلغار کر دی گئی جس کے پاؤں پر چشمِ عالم بوسا دے اسے کانٹوں پر چلنا پڑا زیوکار ظلم و جب اور پرپریہ سے چودہ طبق بھی لفظ اٹھیں خدا تعالیٰ کی یعرت کو جوش آیا فرشتوں نے یادر کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں اے تاریخ سن اے انقلابِ زمانہ کان لگا انتقامی قفت کے باوجود بھی ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا بلکہ جنابِ محمدِ عربی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہر و غضب بن کر نہیں آیا بلکہ میں رحمت اللہ العالمین بن کر آیا ہوں آپ کی رحمت بکا رشتی ہے الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر جنابِ صد آپ کی شانِ اقدس میں بدرجہ اعتم ہستا کیا ہوں مگر رسولِ خدا نے نہ صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا بلکہ خدا کے کرام سے تلقین فرمائے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَةِ وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ اور محبوب کی تفضیح ہوئی مگر نباکار میرے محمدِ عربی نے افوہ درگزر کی وہ انتہا کی جس سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں آپ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن عبید جس نے ناموس کو پامال کیا آپ نے اپنا کرتہ مبارک پہنا کر نمازِ جنازہ پڑھائی نجاتِ نجاتِ اکرویوں فوضِ دنیاوی کے لیے وہ ایک نور کا جادہ ہیں ہر کسی کے لیے جنابِ صد کافوری شموں کی کندیلیں روشن تو ہیں مگر دل کی اندھیاری کے لیے چراغ نہیں پھولوں کے گلدستے تو اب بھی باقی ہیں مگر آمارِ حسنہ کے پھول مرچھا گئے ہیں زیوکار مدھوش کرنا کمال نہیں مدھوش کو ہوش میں لانا کمال ہے کیونکہ نشاہ پھلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھاملے ساکھی امار ہوش constر شاہ پھلا جب ہے موسیقی